اور جناب سپیکر یہ کتابیں کھانے کے بعد مجھے پتا چلا ہے یہ زکوٹا جن بجڑ ہے یہ کسی وزیر کسی مشیر کا کام نہیں یہ کمال کی کارکردگی اس زکوٹا جن کے ہے جو عمران خان صاحب کے پاس پہلے دن سے موجود ہے جو کہتا ہے میں کیا کروں مجھے کام بتاؤ میں کس کو کھاؤں اور جس کی کارکردگی کی وجہ سے آج دنیا کی دوسری بڑی تداد بائیس بلین بچے پاکستان میں سکولوں میں نہیں جا رہے یہ اس کی کارکردگی ہے کہ پاکستان میں آج بے روزگاری کی سطح پندرہ فیصد ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی سطح ہے یہ اس زکوٹا جن کا کمال ہے کہ جس نے سرکاری ملازمین کے میڈیکل بلوں پر دس بلین کا ٹیکس لگا دیا یہ اس زکوٹا جن کا کمال ہے جناب سپیکر جس نے کہا مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں میں کس کو کھاؤں مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں میں کس کو کھاؤں اور بچوں کے دودھ دہی مکن پر سترہ فیصد ٹیکس لگ گیا جناب سپیکر اور جناب سپیکر زکوٹا جن نے کہا مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں میں کس کو کھاؤں اور پیٹرول کے اوپر چھ سو دس بلین کی لیوی لگ گئی اور پیٹرول بجٹ کے دوسرے دن مہنگا ہو گیا جناب سپیکر یہ زکوٹہ جن خالی بجٹ نہیں بناتا یہ صحافیوں پر دن دہاڑے گولیاں برساتا ہے یہ صحافیوں پر حملہ کرتا ہے یہ سینسر کرتا ہے یہ پالیمان پر حملہ کرتا ہے اور جناب سپیکر عمران خان کا یہ زکوٹہ جن میں ریکارڈ پر کہنا چاہتی ہوں آج میں ایوان میں یہ ریکارڈ پر بات رکھنا چاہتی ہوں بلکل صحیح کہتے ہیں عمران خان صاحب نہ نالائک ہیں نہ نہ اہل ہیں نہ کرپٹ ہیں نہ جھوٹے ہیں نہ چور ہیں نہ وہ یوٹن لیتے ہیں یہ سب شعبے یہ تمام پورٹ فولیوز انہوں نے زکوٹہ جن کے حوالے کیے اور یہ زکوٹہ جن نے کہا عمران خان صاحب کو مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں میں کس کو کھاؤں ساڑھے چار سو ارب کی چینی کھا گیا ایک سو بائیس ارب کی ہلن جی کھا گیا دھائی سو ارب کا آٹا کھا گیا بارہ سو ارب کی ویکسین کھا گیا تئیس فورن فنڈنگ اکاؤنٹ سے زکاة کے پیسے کھا گیا جناب سپیکر لیکن عمران خان کا اپنے جناب سپیکر جھوٹا نہیں نہ لائک نہیں یہ سب زکوٹہ جن کا کمال ہے جناب سپیکر اور ابھی رنگ روڈ کے چھے ارب کھانے تھے عمران صاحب نے کہا ابھی نواز شریف اور شباز شریف کے بنائے ہوئے بہت سے منصوبے باقی ہیں ہاتھ حولہ رکھیں اور جناب سپیکر عمران خان صاحب کے پاس جہاں زکوٹہ جن ہے جس نے تمام محکمات کا بیڑا غرق کر دیا ہے اسی طرح ایک اور جن ہے جس نے نظام کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے اور اس جن کا نام ہے انہ کا جن آج دو سال دس ماہ سات دن میں یہ وہ انہ ہے جو عمران صاحب کو اور پاکستان کے نظام کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے عمران خان صاحب نے کہا تھا میں چہرے نہیں بدلتا میں نظام بدلوں گا نظام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے آج دو سال دس ماہ سات دن گزر جانے کے بدہ بعد نیشنل کمیشن فور ویمن سٹیٹس آف ویمن چیئرمن نہیں لگ سکا نیشنل کمیشن فور ہیومن رائٹس چیئرمن نہیں لگ سکا نیشنل کمیشن فور چائل رائٹس چیئرمن نہیں لگ سکا الیکشن کمیشن دو سال ادھورہ رہا پاکستان بیورو سیٹسٹکس کا چیئرمن نہیں لگ سکا اور یہ کونسی کمی ہے یہ کونسی نالائکی ہے یہ کوئی کمی اور نالائکی نہیں یہ عمران صاحب کی انا ہے یہ وہ اناک جن ہے جو شباز شریف کے ساتھ مشاورت نہیں کرنے دیتا تاکہ ان کمیشنز کے اوپر چیئرمن لگایا جا سکے جناب سپیکر میری ختم ہونے والی ہے جی تقریر مجھے پتا ہے کہ میرا ٹائم ایلوکیٹڈ کتنا ہے اور جناب سپیکر میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک نظام کو چلنے نہیں دیتا وہ اناک جن ہے اور جس نے نظام کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے جو کسی محکمے کو چلنے نہیں دیتا وہ زکوٹا جن ہے اناک جن نظام نہیں چلنے دیتا اور زکوٹا جن بچے کچھ نظام کی ہڈیاں چبا رہا ہے جناب سپیکر ابھی زکوٹا جن کو بھی چھٹی نہیں دی جناب سپیکر اس کے ذریعے ذمہ دو کام لگائے گئے ہیں ایک کام لگایا گیا ہے زکوٹا جن کے ذریعے جس نے نظام کو تو مفلوج کر رکھا ہے لیکن اب وہ میڈیا ڈیولپمنٹ ریگلیٹری آتھارٹی لا رہا ہے جس کے ذریعے عمران خان صاحب کا وہ خواب کہ سکون صرف قبر میں ہوتا ہے وہ قبر کا سکون وہ قبرستان کا سکون پورے پاکستان میں ہوگا نہ کوئی ٹویٹ کر سکے گا نہ کوئی لکھ سکے گا نہ کوئی بول سکے گا پورے ملک کے اندر قبر کا سکون ہوگا میڈیا ڈیولپمنٹ ریگلیٹری آتھارٹی کے ذریعے جس کو ہم مسترق کرتے ہیں بات یہ ہے کہ میں کنڈیم کرنا چاہتی ہوں اور میرے ساتھ یہ پورا ایوان مجھے پتا ہے کنڈیم کرے گا عمران خان صاحب کی ریپ کے بارے میں جو بیان ہے عمران خان صاحب نے اس ذہنیت کی اکاسی کی ہے جنہوں نے ریپسٹ کو انکرج کیا ہے اور وکٹمز کو اور وکٹمز کو کہ ماں باپ جو ہر روز اس تکلیف سے گزرتے ہیں ان کے دل پر کیا گزری ہوگی عمران صاحب کیا زینب نے چھوٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے اس بات کا جواب آپ کے پاس ہے کیا ان معصوم بچوں کے ساتھ جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے کیا وہ معصوم بچے چھوٹے کپڑے پہنتے ہیں اور وہ ٹیمٹ کرتے ہیں مرد رو بوٹس نہیں ہوتے آپ کو شرم آنی چاہیے